اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پرائمیر سوفٹری سٹارٹ کریں گے اس کو پروفیشنی طور پر کس طرح یوز کرتے ہیں تو آج اس کے اور ویو کا لیکچر ہے تو اس لیکچرز میں ہم اس کا انٹرفیس سے دیکھیں گے اس میں جو بی کمانڈز ہیں وہ ہم آج سٹریڈی کریں گے تو سب سے پہلے پاسورڈ پوٹ کریں گے تو یہ ہمارا اوریکل پرامیر پی سکس کا یہ انٹرفیس ہے تو یہ اوریڈی ایک پرڈیٹ بنا ہوا ہے جو بھی کمانڈز ہیں اس کو ہم سٹریڈی کریں گے کون سی کمانڈ کس طرح پر یوز ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ فائل مینی ہوا گیا اس میں ڈیفرنٹ قسم کی کمانڈز ہیں اگر ہم کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اوپن تو اگر ہمارے پاس ایک یا دو یا تین پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے کوئی ایک اوپن کرنا ہے تو یہاں سے ہم اوپن کر سکتے ہیں فائل اگر ہمارے پاس یہ دو پروجیکٹ آرڈی بنے ہوئے ہیں ایک زیبیہ سیسویشنز کے نام سے اور ایک ڈیسکون کے نام سے تو ان میں سے جس پہ ہم وقت کرنا چاہ رہے ہیں فائل اگر ہماری دو سے تین سائٹس چاہ رہی ہیں تو ہم نے دو سے تین پروجیکٹ ہم نے ایک ہی سیٹ اپ میں بنائے ہوئے ہیں تو ہم نے جس پروجیکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ اوپن کر لیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے بعد کلوز آر پروجیکٹ کو کلوز کرنے کے لیے پیج سیٹ اپ ہمارے پاس فائل اگر پیج کا کیا سیٹ اپ کرنا ہے جب ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے تو کون سے پیج کا سائز کیا ہوگا اس کے بعد ہی ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا پرنٹ پریویو ہو گیا فائل اگر جو ہم پرنٹ نکالیں اس کا پریویو کرنے کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ ہم نے کون سا پروجیکٹ کسی کو امپورٹ کرنا اگر کسی اور کے پی سی میں بنا ہو پروجیکٹ کو ہم امپورٹ کنا چاہ رہے ہیں اپنے پی سی میں تو یہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایڈٹ ہے اس کے بعد اس پر ایڈیو آ گیا ہمارے پاس اس میں ہم اس کے بعد ہی ہمارے پاس اس کا ایڈیو آ گیا ہمارے پاس لیا اوٹ ہے یہ جو ہمیں یہ انٹر فیس پر نظر آ رہا ہے ہمارے پاس اس کا لیا اوٹ ہے ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ سائٹ ورک میں یہ مختلف ایکٹیوٹیز آگئی ہماری اور ڈیو بی ایس سیکنڈ ڈیو بی ایس سب سٹکچر کا ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ اسکیسوں کی ایکٹیوٹیز آگئی تو اس کو ہم سٹیپ بی سٹیپ سیکھیں کہ کسی طرح برناتے ایکٹیوٹیز کو ڈیو بی ایس کیسے جنرنیٹ کرتے ہیں تو یہ انشاءالا آگلے جو بھی لیکچز ہوگا میں ہم آپ کو ایک ایک چیز کلیر کر دیں گے تو اس میں لیا اوٹ ہمارا کیسا ہونا چاہیے فار ایسیمپل یہ جو ہمارے پاس لیا اوٹ ہے یہ کلاسیک شیڈیو لیا اوٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سرے لیا اوٹس ہیں جو آپ کو پسند ہیں وہ یہاں سے ہم ٹوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے شو ٹوز کون ٹاپ ہمارے پاس گا ٹیبل میں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں گینٹ چارٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس گینٹ چاٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس شیڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ ٹیبل آگئی ہیں اور اس کے بعد یہ بار آگئی تو بارز میں ہمارے پاس یہ جو گینٹ چارٹ نظر آ رہا ہے یہ تو اس یہ والا جو گینٹ چائٹ ہمیں نظر آزار اس کے ہمارے پاس یہ جو بارز ہیں اس کو کلرینگ کرنے کے لئے فار ایزمپل ہمیں جو کلر پسند ہے وہ ہم یہاں پہی جوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کولم آگے یہ جو کولم ہے اس میں ہم چینجن کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کولم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اس اپشن سے ہم اس کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹائم شلیل آ گیا فلٹر بائی فار ایزمپل ہم ایک ایکٹیوٹی کو چار سے پانچ یہ جو سب ایکٹیوٹی اس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم فلٹر بائی کا اپشن سے ان سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایسی لی تو یہ ایک دیفرنٹ قسم کی کمانڈز ہے اس کو ہم وان بے وان ہیوز کریں گے اس کے بعد یہ پروجیکٹ میں ایکٹیوٹیز آ گئی کہ جب ہم ایکٹیوٹیز جنریٹ کرتے ہیں تو اس آپشن سے ہم اس کو جنریٹ کر دیتے ہیں ایکٹیوٹیز سے اس کے بعد ہی ہمارے پاس ریسورس اسائنمنٹس آگئی و بی ایس ورک بریکٹرون سٹرکچر یہ جو ہمارے پاس جو سوپر سٹرکچر یہ و بی ایس میں ہم اس کو جنریٹ کرتے ہیں اس کے بعد اسائن بیس لائن تو بیس لائن بسکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک پروڈیکٹ اگر فارکزمپل بنایا ہے تو اس پروڈیکٹ کو یہ ہمارا جو اریجنل پروڈیکٹ ہوتا ہے یہ ہم بیس لائن مینٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پروڈیکٹ میں جب ایمپلی میشنز میں ڈیفرنٹ قسم کی کوئی بھی چینجنگز آتی ہیں پر ایس ایک ایکٹیوٹیز ہے اگر وہ دو دن میں کمپلیٹ ہونی ہو تو وہ تین دن پر چلے جائے اگر ڈیلے ہو جائے تو بیس لائن اس کی جو ایک سیکٹ ہماری ہم نے جو پروڈیکٹ بنایا ہوتا ہے اس کو شو کرتا ہے اور جو چینجنگز ہم کرتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک اسم کی ہمارے پاس ریفرنس لائن ہوتی ہے بیس لائن اریجنل جو پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کو بیس لائن سے ہم سائن کرتے ہیں اور بعد میں ہم اپنے اریجنل پروڈیکٹ اور ڈیلے کتنا ہوا یہ چیز ہم کمپیریزن ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد انٹرپائز میں ای پی ایس آگیا ہمارا انٹرپائز پروڈیکٹ سٹرکچرز آگیا او بی ایس آگیا ہمارے پاس تو ارگنیزیشن بریکڈرون سٹرکچرز تو یہ ایک ایک چیز ہم یہاں پہ بسکس کریں گے ہم اپنے دیکچرز میں تو اس کے بعد ایکٹیوٹیز کورز آگئے ہیں ہمارے پر سی سورس کورز آگئے ہیں کہ ہم نے کون کون سی سورس اپلائی کرنے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ٹولز آگے ٹولز میں ڈیفرنٹ قسم کے ہیں تو اس میں شورٹس کی بھی استعمال ہوتی ہیں وہ ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے فردہ تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی آگئے ایکٹیوٹیز ہیں تو جب ہم استعمال کریں گے تو وہ زیادہ آپ کو کلیرلی اس چیز کی سمجھ آئے گی تو یہ جو ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے اس ٹائٹل بار میں وہی چیزیں آگئے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے نیو پروجیکٹ بنانا ہے اس کے بعد کو اپن کرنا ہے ہمارے پاس پروجیکٹس آگئے ہیں ریسورسز ایکٹیوٹیز تو یہ سب چیزیں ہیں ڈیو بی ایس تو یہ چیزیں ہمارے پاس یہ مینیو جو اپر دی ہوئے ہیں ویو میں یہ چیزیں ویو اور پروجیکٹ میں یہ چیزیں ہمارے پاس آویل ہیں تو یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈریکٹ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹس کیا ہوتا ہے اس کے بعد او بی ایس کو ایکسپلین کروں گا اور او بی ایس جننیٹ بھی کریں گے اس پر ڈبلی ایس کو بھی ایکسپلین کروں گا اس کے بعد اس کو جننینٹ کریں گے یہاں پہ پروجیکٹ اور ایک نیو پروجیکٹ جننیٹ کریں گے سوی وارزاکر ؑے کہ ویوڈیو اچھی لیکی تو پلیز فیوڈیو کو لائک کریں اور اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز جلدی سے جانب کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک کروں گا لازمی کلک کریں تینکس فور واشنگ